میں طلاب کھٹی کا میں آیا تھا اور یہاں پر کٹنگ کا سیلون ہے بڑا مشہور یہ بھائی جان ہے اور آج سے لگ بگ 18 سال پہلے میں اس کٹنگ کے سیلون پر آتا تھا اور ان کے ابباجی سے یہاں ملاقات ہوتی تھی اور جب ملاقات ہوتی تھی تو ان کی سیاست کے اوپر سماج کے اوپر مذہب کے اوپر ہر چیز کے اوپر پکڑ تھی اور بڑی خوبصورت باتیں اور کوئی آپ بال کٹا نکلے دس پندرہ منٹ آتے تھے تو کم سے کم آدھا گھنٹا گھنٹا جو ہے وہ اچھی نصیت کیا کرتے تھے تو یہاں پر میری ملاقات جو کشتوار سے ایک بزرگ ہیں آپ نے کیا نام بتایا محمد اقبال دیو محمد اقبال دیو سے ملاقات ہوئی تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو جانتا تو نہیں ہوں لیکن آپ کا تھوڑا سا تعریف مجھے اسی سے کہ آپ مجھے فیس بک پر نظر آتے ہیں میں آپ پر جمعو کی خبر کے لئے آپ کو ضرور دیکھتا ہوں تو یہ میں نے اس لئے کہا کہ ان سے میں آپ کا تعریف کراؤں کہ ہمارے بزرگ بھی اب فیس بک پر خبر سنتے ہیں اور فیس بک سے واقف ہیں اور جو لوگ فیس بک پر کام کرتے ہیں ان لوگ کے کام سے بھی واقف ہیں تو اس لئے میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ہم لوگ فیس بک کے اوپر کام کریں تو میاری کام کریں تاکہ ہمارے بزرگ جب ہمیں سنے تو ان کو بھی خوشی ہو کہ ان کو انہوں نے جو کوئی خبر سنی ہے وہ میاری خبر ہے وہ پکی خبر اور یہ وہ لوگ ہیں جو بی بی سی سننے والے لوگ ہیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں دیو صاحب آپ کب سے بی بی سی سن رہے ہیں میں تقویباً بیس پچیس سال سے بیس پچیس سال سے اور یہ فیس بک کے بارے میں آپ کو کب علم ہوا کہ یہ بھی کوئی جگہ ہے جہاں پر خبر سنی جا سکتی ہے کوئی چار سال پہلے چار سال پہلے اور تب سے آپ لگاتار سن رہے ہیں لگاتار سن رہے ہیں اچھا تو کیا لگتا ہے فیس بک کے بارے میں جو صحافت ہو رہی اس کے بارے میں آپ کو کیا کہیں صحیح 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 نظر آتا ہے پتہ چلتا ہے پتہ چلتا ہے صحیح اور صحیح جگہ جکھاتے ہیں اچھا کہ ہو کہہ رہا ہے اور اب مسئلہ یہ بھی ہے کہ سیدھا لائیو جاتا ہے نا لائیو ڈاڈیکٹ دیکٹ لائیو کہ جناب دیکھ لیجے یہ ہو رہا ہے ہاں ہو رہا ہے دیو صاحب کوئی چیز ایسی بھی جو آپ کو ٹھیک نہ لگ رہی ہو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے مجھے کوئی چیز ایسی نظر نہیں آئی لیکن جو دیکھتے ہیں حقیقت میں دیکھتے ہیں حقیقت میں دیکھتے ہیں تو آپ نے سن لیا ہے انہوں نے کہا ہم جو دیکھتے ہیں وہ حقیقت میں دیکھتے ہیں تو یہ اپنے آپ میں درشاتا ہے کہ social media نے کتنا پینٹریٹ کیا ہوا ہے کہاں تک social media پہنچا ہوا ہے دیو صاحب کے گھر میں دیو صاحب آپ دیکھتے ہیں آپ کے گھر میں کچھ اور لوگ ہیں آپ بزرگ پہیم بیٹھتے ہیں دیکھتے ہیں میں ہم دو چار دوست مل کر بھی دیکھتے ہیں میں ان کو بولتا ہوں کہ بھائی یہ دیکھو پرانے جگہ ایسے ہو رہا ہے جامو میں یہ ادر مروال میں ایسے ہو گیا جامو سٹی میں ایسے ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یار یہ واقف نہیں ہے جو یہ نیو شوڑ رہے ہیں جنیت صاحب شاید نام سے تو وہ نہیں دیکھ رہے ہیں وہ نہیں ہمیں واقف ہے لیکن یار اس پر تو صحیح آ رہا ہے تو یہ آپ دیکھا کہ یہ بیسیکلی social media نے ایسا کمال کیا ہے اور یہ دیو صاحب ہیں کشتوار سے اور اسی طریقے سے باقی بزرگوں سے بھی جب ملاقات ہوتی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ صرف میں اور آپ ہی نہیں بلکہ ہمارے بزرگ بھی social media سے پورے واقف ہیں اور مجھ پر اور آپ پر اور ہماری خبروں پر پوری پوری نظر رکھ رہے ہیں